پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے بھارت مقبوزہ جمع کشمیر ویج تمام بین الکوامی قوانین اور کنونشنز دی سرہ سر خلافرزی دا مرتقے بورے آئے موڈی حکومت بین الکوامی قوانین دی کھلوں کھلی خلافرزی کردے ہوئے پانچ اکاس دو آزار انی ویج مقبوزہ جمع کشمیر دی خصوصی احسیت کو پہلے منصوب کیتا اس نے بعد مقبوزہ جمع کشمیر کو بھارت زیر انتظام علاقے میں زم کیتا ہے نت نئے قوانین دے ذریعے کشمیریاں دی مسلم پہچان کو ختم کرنے دے وستے بتاڑی لخ غیر کشمیریاں کو ریاستی ڈومی سائل دیتے گئے ہیں سینٹڑا مسلمان کشمیری ملازمین کو جبری طور دے ہوتے انہ دی ملازمتہ دے برطرف کیتا ہے کشمیری عوام دی جائداد و املاک اور ریائشی مکانات کو ضبط کرنے در سلسلہ بھی جاری ہے پوری آزادی پسند قیادت سمیت ہزارہ کشمیری نوجوانہ کو گرفتار کر کے انہوں کو اپنے قرآن دور مقبوزہ جمع کشمیر اور پہارت کی مختلف جیلن اور بندی خانہ دے اندر بند رکھایا ہے جدہ انہوں کو تمام بنیادی اور طبی سعودیاتیں بھی محروم رکھا گیا ہے حد تو اے ہے کہ کشمیری آزادی پسند خواتین کو بھی بارتی جیلن اور بندی خانہ دے اندر قید کیتا ہویا ہے کشمیریوں دے ہوتے فوجی معاصرہ مسالت کر کے انہ دے سا لینے دے ہوتے بھی پیرے بٹھال دیتے ہیں ان تمام ظالمانہ اقدمات تا مقصد کشمیری عوام کو موجودہ تیری کے آزادی تھی دور کرنا ہے جس وچھ لکھا جانا دی قربانیاں دی تیاں گئی ہیں بارت اقوائی متحدہ دی قرار دادن دی سرہ سر خلاف آرزی کر دیا ہویاں مقصدہ جمہو کشمیر وچھ غیر کشمیریوں کو عباد کر رہے ہیں بی جی پی حکومت کشمیری عوام کو انہ دی شناخت تھی محروم کرنے دی ناپاک سازش کر رہی ہے بارت کشمیری عوام کو انہ دے عالمی طور دیتے تسلیم کیتے ہوئے حق کے خود ارادیت تھی استعمال تھی طاقتی بنیاد دیتے روک رہے ہیں بارت مسئلہ کشمیر دیتے اقوائی متحدہ دی منظور کی تھی ہیں گئی ہیں قرار دادن دیتے عمل درامت کرنے دے وستے تیار نہیں ہے مقصدہ جمہو کشمیر وچھ عالمی قوانین اور مائدن دی خلاف آرزی دیتے بھارت کو سخت سزا ملنی چاہیے اقوائی متحدہ اخلاقی طور دیتے پابند ہے کہ وہ اپنی قرار دادن دے مطابق مسئلہ کشمیر دے حال وچھ مدد کرے تانجے کشمیری عوام بھی ازاد فزان دے اندر سا لے سکا عالمی طاقتہ کشمیری عوام بھی حالت ازاد دے ہوتے اخ بند کرنا چھوڑ دے موسیقی